اسلام علیکم جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد کامل خان کا یوٹیوب چینل اور ایک دوست کی اکیڈمی میں یہاں پہ موجود ہوں جو کہ پاکستان سٹار ہے سائد زادہ فرحان اس ایف کرکٹ اکیڈمی جو کہ بہت ہی زبردست اکیڈمی ہے ان کے مینجر ان کے ٹرینر عزاز یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ بات کریں گے اس اکیڈمی کے حوالے سے سب سے پہلے سائد زادہ فرحان کو ہم فائن کرتے کو یہاں پہ موجود کی اور میں آگا ہوں لیکن وہ ہوتا رہے گا عزاز مجھے اس اکیڈمی کے حوالے انظر بتا ہے آپ نے اس کو رنویٹ کیا ہے اور جو سٹارز ہیں اس کی بہت تاریخ کر رہے ہیں ہاں جی یہ ہمارے پاس پہلے دو وکٹے تھی تو اس میں اس طرح پر پرنکس نہیں ہوتی مطلب رجوان بھئی جب آتے تھے افتی بھئی جب آتے تھے تو پھر پلیئرز بھی ہوتے تھے تو اس کو کتنا ٹائم بھی نہیں کھاتا رہے ہیں اچھا تو اب ہم نے اس کے ساتھ ایک گریل وکٹے بھی بنا لیتیس کے موکے وہ صرف سپیشل ان پلیئرز کے لیے جو کہ جن کا ٹوئر ہوتا ہے جس کا 19 بس کلاس پاکستان ٹوئر جس کا انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزلینڈ تو وہاں پر وکٹے ہو جائے وہ گراسی ہوتے ہیں ہم نے یہ ایک وکٹے ہوئی ہے اس آئیڈیا سے بنے کہ اس پر گراس ہوگا اس پر صرف وہ پلیئر کہلیں گے جو باہر جائیں گے اس آئیڈیا میں کہلیں گے، نیوزلینڈ میں ٹوئر کے ساتھ، نائنٹین ٹوئر کے ساتھ، اے ٹوئر کے ساتھ، پاکستان ٹوئر کے ساتھ ایسے فرکی ٹکیڈبی میں ہے اور آدل امین ساتھ ہے ہمارے پاس ساتھ سکرزو ماشاءاللہ ان سے اس ایک ایک ایڈبی کے حوالے سے بات کرتا ہے ساہیڈزادہ کی ایک ایڈبی پشاوز میں بہت ہی مشہور ہوگا لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مشہور تو ہوگی ہے لیکن مشہور ہونے کی وجہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹروپر فیسلیٹیز ہیں، ٹروپ ہے، سائیڈ سکرین ہیں اور یہ گراؤنڈ کا جو آؤٹ فیلڈ، اس کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح زبردست کارپیٹڈ گراس اور اس طرح پلیئر کے لیے بیٹھنے کی جگہ، سارا اوزو کے لیے، نماز کے لیے، بہت زبردست فیسلیٹیز ہیں میرے خیال میں ابھی یہ جن کا بھی پلین کر رہے ہیں اور پرپر اس کو ملک جو سٹارز وغیر آئیں گے تو ان کو بھی فیسلیٹی محصر ہوگی کہ ان کی پرائیویسی وغیرہ ڈیسٹورب نہیں ہوگی جیتنا مجھے لگ رہا ہے جس طرح بات کی ہم نے مینجر جتا تھا نہیں بلکل ایسا ہی ہے، اگر یہ بیلڈنگ ان کی دیکھیں تو یہاں پہ جو نیچے جگہ ہے یہ اکیڈمی پلیئر کیلئے ہیں وہ اوپر انہوں نے سپیشل جگہ میں نہیں ہے جس میں ڈرنیشنل ہو جو فرس پلاس پلیرز یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ کراؤڈ بھی ہوتا ہے یا کچھ تو ان کو پرابلم بھی ہوگی وہ اوپر تھوڑا سیف رہیں گے آدل میں نے یہ جگہ نوٹ کی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ گراؤنڈ بھی بن رہے ہیں یہاں پہ اکیڈویز بھی بن رہے ہیں، سٹارز بھی یہاں کا رخ کر رہے ہیں توڑا سا ہی پشاور سے دور ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے پھر ہم اس کو لنک کریں گے ارباب نیاز، اینتابات کے سیڈیم، جو کہ بہت ہی ڈیلے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا کہ وہ نہیں بن پا رہے ہیں تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں پھر ایسی فیسیلٹیز آپ کو ملتی ہے تو اس کو کیسے منیج کرتے ہیں دیکھیں وہی بات کہ کچھ پانے کے لیے کچھ گونا پڑتا ہے اب اس طرح کی زبردست فیسیلٹیز کے لیے آپ کو دور سے توانا پڑے گا یہ بات تو ہے اب جو ارباب یا اسٹیڈیا میں ہے یا جو جمخانہ دراؤن ہے وہاں پہ جو ایکیڈمی بنے گی اس پہ پر پرس کلاس یا انٹرنیشنل فیسیلٹیز کو شاید ایزی لے ایلاو ہو لیکن جو لوکل پلیئرز ہیں وہاں پہ ان کو ایکسس ایلاو نہیں ہوگی اچھا ایک کرکٹر کو لیکٹی سائل زیادہ is a current player آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ اور کافی اسی کرکٹ ابھی رہتی ہے میرے خیال میں زمبابیہ ٹور کا بھی سطح ہے پاکستان کی طرف سے میں بشور نہیں ہوں کہ سنائے انجری ان کی آگئی ہے اللہ ان کو سہت دے کتنا ضروری ہے کہ اس طرح فیسیلٹیز جو ہے وہ باقی کرکٹرز کو لیں کیونکہ سفرگلنگ یا امرجنگ آ رہے ہو پاکستان کلنے کی لیے دیکھیں پلیئر کے پاس تو ایک ہی پلیئر ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ محنت کرے اور پرفارم کرے اس کے بعد اس کی سیلیکشن ہونا نہ ہونا یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے ہاتھ میں یہ ہے اگر وہ سیلیکٹ نہیں ہوتا تو اس سے آ کے اس سے زیادہ محنت کرے اس سے ٹف پریکٹس کرے اس سے ٹف ٹریننگ کرے نیچ ٹیم جب آئے تو اس سے اچھی پرفارمیس اس سے ہارڈ آئے مطلب تو پلیئر تو یہی کر سکتا ہے باقی لک بھی میٹر کرتا ہے کہ صاحب زادہ جیسا پلیئر اتنا اچھا پرپارمیس اس کو چانس نہیں ملتا تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اب ایکسکیوز یہ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہو طبیق ہے کہ آپ اس سے زیادہ کرو اس سے بھی بڑی پرپارمیس اس کرو تاکہ لوگوں کو کوئی ڈاؤ کی نہ رہیں بیسٹ ویسٹو صاحب زادہ فرحان ڈاؤ کی بیٹھتا ہے یہ تین کی بیٹھا ہے بیٹھ کرنے میں صعب زے سے ٹھیں ٹھیک ہے بیٹھ کرنے میں منزہ گروہ ان کا آمز آمین کے اللہ تک جو ہمیں ٹھیک ہے اچھیف کرنے میں اور یہ بہت ہی محنت کرتے ہیں جتنے بھی اپنا پرار رہییاں بے پیڈھ میں خود بنائے منزہ پاکستان پاکستان میں بھی ماہی ہے ہم اس طرف نہیں جاتے کہ وہ پنجابی ہے وہ سندھی ہے لیکن نہیں ہمارے لئے بات کرنے والی لوگ تھوڑے سے کم تھے اور ہمارا سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ پاکستان ہے اس کے بعد کے پی آتا ہے سو تینکی سو مچ عادل بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی بسٹر فنک تینکیو